ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کا دورہ ہے برمنگم کہتے ہیں امران خان نے مضبوط اور مستحقم پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے اداروں کے اندر اصلاحات وقت کی اہم ضرورت تھیں جس پر حکومت عملی طور پر عمل پیرا ہے لیکن اداروں میں بہتری اور عوام کی خوشحالی کے لیے وقت درکار ہے عابد قازمی کی ریپورٹ دیکھئے ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے عزاز میں برمنگم میں برطانوی میمبر اور پارلیمنٹ خالد محمود کی رہشگاہ پر افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا شرکہ سے گفتگو میں قاسم سوری کا کہنا تھا کہ وزیراعظم امران خان کو ملک کی باگ دور اس وقت ملی جب ملکی ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے اپنی فہم و فراست سے ملک کو سفارتی تنہائی سے باہر نکالا سرمایہ کاری کو فروغ دیا مسئلہ کشمیر کو سیاسی اور سفارتی محاذ پر بہتر طریقے سے اجاگر کیا میڈیا سے گفتگو میں ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے کہا کہ پی ٹی ای حکومت نے مضبوط اور مستحقم پاکستان کے بنیاد رکھ دی ہے اداروں کے اندر اصلاحات وقت کی اہم ضرورت تھی جس پر حکومت وقت عمل پیرا ہے اس موقع پر آور سیز پاکستانیوں کے نمائنگی کرتے ہوئے ایم پی خالد محمود نے پاکستان کے خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہو پاکستان کی ہم جس طریقے سے ہو چاہے یہاں سے سپورٹ ہو جو ہمارے بزنس انویسٹمنٹ ہیں وہ وہاں بھی کریں اور ہم سب یہاں مل کے کہ پاکستان کی سپورٹ کریں پاکستان ایک نئے طریقے پر چل رہا ہے ایک نئے دور سے چل رہا ہے افتار ڈینر میں بریٹس پاکستانی بزنس کمیونٹی کانسلرز اور صحافتی شخصیات نے بھی شرکت کی رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عبد قازمی 92 نیوز برمنگم چیرمن کنزاورٹیف فرنڈز آف پاکستان زمیر حیدر کے ساتھ کنزاورٹیف پارٹی یوکے کے چیرمن برینڈن لیویس کا پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ جب سے برطانیہ کی بریٹش ائر ویز نے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے برطانوی سرمایہ کار پاکستان کا رخ کر رہے ہیں مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کے رپورٹ میں برطانیہ کے سب سے بڑی کنزاورٹیف پارٹی کے چیرمن ایم پی برینڈن لیویس نے کہا ہے کہ ان کا حالیہ دورہ پاکستان نہید خوشگوار رہا انہوں نے وزیراعظم عمران خان صدر مملکت عارف علوی اور چیمور آف کامرس کے عالی حکام سے ملاقاتیں کی جو کہ انتہائی مصبت رہیں پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان سے تفصیل باچیت ہوئی انہوں نے کہا کہ پاکستان دیشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مناسب اقدامات کر رہا ہے کنزرویٹیف فرینڈز اور پاکستان کے چیرمن زمیر حیدر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایسے دورے ہونے چاہیے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے ایک سوال کے جواب میں برینڈن لیونس نے کہا کہ برطانیہ سیاست میں پاکستانیوں کے کردار انتہائی اہم ہے اور برطانیہ میں اہم پوزیشنوں پر بھی پاکستانی نجات برطانوی ملک کی خدمت کر رہے ہیں کنزرویٹیف فرینڈز آف پاکستان کا جو مین مقصد ہے وہ یہ کہ پاکستانی کمیونٹی بریٹش پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو انکاریج کریں کی وہ کنزرویٹی پارٹی جویں کریں اس میں امپ کے طور پر کانسل کے طور پر گوفننز کے طور پر آگے آئیں اور لیڈرشپ رولز اختیار کریں ہ Vannym اینچے کے پوج supermarketا ہے وہ transport الہرانات به savedی ملک کی خدمت کریں بساکتوں نے چنگیز نہیں ہے جان کو طور پر مینER anarúniał کہ پاکستان اور نمیいます جب آپ پاکستان میں پاؤ suivement ملک کی شمع۔ جنگ پر بھی دیانے انک پاکستان کے از کے لیونے کنی به تو اگر لوگ ملے نہیں گئے، تو اب ایک امپریشن ہوتا ہے۔ تو باکنی میں اگر آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے تو آپ کا ایک امپریشن ہوگا۔ وہ جو امپریشن ہوگا وہ غلط امپریشن ہوگا۔ جب ان سے ملیں گے جلیں گے سمجھے گے تو آپ کا جو ایک کور امپریشن ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا امپریشن تھا وہ حقیقت سے اس کا کا تعلق نہیں ہے۔ کنزرویٹی فرینڈز اور پاکستان کی ڈائریکٹر آلیہ افضل نے اس موقع پر کہا کہ پاکستانی برطانیہ میں ہر شعبے میں آگے آ رہے ہیں اور حالیہ بلدیاتی الیکشن میں بھی پاکستانی نے یاد بڑی تعداد میں جیت کر آگے آئے ہیں گلام سینوان بیرو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکے لینڈن کی سیون کنگ مسجد میں نماز تراوی کے دوران مسلح شخص کی مسجد میں گھسنے کی کوشش کو وہاں موجود نمازیوں نے ناکام بنا دیا پرطانوی میڈیا کے مطابق مسلح شخص کو مسجد میں موجود نمازیوں نے باہر دھکیل دیا جبکہ مبینہ محملہ آور نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کے دوران اپنا چہرہ ڈھامپ رکھا تھا ذرائع کے مطابق باہر نکالے جانے کے بعد مسلح شخص مسجد کے باہر ایک فائر کر کے فرار ہو گیا تاہم واقعے میں کسی شخص کے زخمی ہونے کی تلعہ موصول نہیں ہوئی میٹروپولیٹن پولیس کے جانب سے مولزم کی تلاشی کا کام جاری ہے واقعے کے بعد ہائی روڈ سیون کنگ پر سیکیئوٹی بڑھا دی گئی ہے لنڈن کے علاقے سیون کنگ میں مسجد کے باہر فائرنگ سے برطانیہ بھر کے مسلمانوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے ماہر عمضان میں مساجد میں رش بڑھ جاتا ہے اس واقعے پر مسلمانوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے لنڈن میں نائنٹی ٹو نیوز سے گفتکو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے اس واقعے کی شدید مذہبت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں مسلمان کمیونٹی تھے جڑا ایسٹ لنڈن ریسنلی واقعہ ہویا ہے اور کنڈیمنی بلے اس طرح دے واقعات ہونے نہیں چاہیتا ہے ایک سائیٹ تیسی پلیڈ کرنے کے ڈائیورسٹی اور ایکوالٹی ایکوال رائٹس کتے نہیں کوئی وی نتو خیرہ they come and attack that's not fair ہالی رمضان مبارک میں معاملات ہو رہے ہیں ہم پیس کی بات کر رہے ہیں اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور ساتھی ساتھ جو تمام موسک ہیں ان کی جو انتظامی ہے ان کو اور سیکیورٹی کو اور منضبوط کرنا چاہیے اور تاکہ یہ ہماری کی انٹیگریشن ہے تمام کمیونٹی مل کے کام کرے تاکہ ایسے دوارہ واقعہ نہ ہو ہماری رات سیون کینگ ایل فورڈ کی علاقے میں جو مسجد کا اٹیک کا واقعہ ہوا ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں ایسے واقعات اس دھرتی کے لیے برطانی کے لیے یہ بہتر نہیں ہے یہ کوئی تنظیم ہے جو مسلمانوں کو رمضان شریف میں ڈسٹرپ کر رہی ہے اور سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق سے رہیں اور مسجدوں میں سیکیورٹی کا خاص انتظام رکھیں اور گورنمنٹ سے اپیل کریں کہ ہمیں اور سیکیورٹی چاہیے وہاں پلیس ہونی چاہیے یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ جو شرادت باز لوگ ہیں یہ باز نہیں آ رہے لیکن ریگارڈلیس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انسٹر افریٹیلیٹ کرنے کے ہمیں اپنے خاص کر کے ینگسٹر کو چاہیے کہ ان کو بھی محسے جانا چاہیے مسجد کے پلیٹ فارم سے اور ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اتیاط ہے وہ لازمی ہے ہم اپنی اتیاط کریں باقی کام جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیں سکوٹلینڈ میں مقیم پاکستانیوں نے داتا دربار کے قریب خودکش بم دھماکے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان دھماکے میں شہید ہونے والوں کے خاندانوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائے مزید جانیں گے گلاسکو سے اپنے نمائندے شاہد میر سے جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سکوٹلینڈ کی مشہور سماجی شخصیات جنہوں نے لاہور میں ہونے والے دھماکے کی شدید مضمت بھی کی ہے اور ان کا یہی ابھی میں ان سے بات کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میٹنگ بھی ہو رہی تھی کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے پوریس والے اور بے گناہ لوگ جو شہید ہیں تو میں ابھی بات کرتا ہوں بابا ای امن سکوٹلینڈ میں جانی پچانی شخصیت غلام روبانی صاحب سے بہت سبب آپ بتائیے کہ جو خاصا ہوا اتنا افسوس نے آئے گی اس بارے میں آپ کے کیا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بفضلانہ حملہ جو کیا ہے اس پہ بہت ہی تکلیف ہے اور مضمتی بیان ہر ایک دے رہا ہے لیکن ان شہدہ کے لیے جو شہید ہوئی ہیں ان کے بچوں کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ اگر ایک ایک لاک روپے دے رہی ہے تو یہ کیا چیز ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ڈھوکریوں دے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کرے اور جن کے مارے گئے ہیں لوگ بغفرت کی دعا کرتے ہیں اور مضمت کرتے ہیں ٹھیک تھانکیو فراہ ملک صاحب آپ کے کہیں گی اس واقعے کے والے سے اس واقعے کا افسوس بہت ہے لیکن یہ ہے کہ جتنے مزارات ہیں یا ریلیچس پوائنٹس ہیں ہمارے وہاں پہ سیکیورٹی ہونی چاہیے اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لوائکین کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ ان کی مدد کرے بلکہ ان کو بچوں کو جوبز دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا گزارہ کر سکے جی میرے ساتھ بیٹھی ساری شخصیات کا کہنا یہی تھا کہ جو لوائکین کے پیچھے بچی ہیں ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی لوک آفٹر ان کی کفیل کا بندباس گورنمنٹ کرے اور اس کے والے انہوں نے کہا جو پبلک مقامات ہیں سپیشل رمضان و مبارک میں مساجد میں مزارات وغیرہ پر برادش ہوتا ہے وہاں پہ بھی اس کوٹی کو بڑھا جائے بریسٹل میں فضائل رمضان اور سیدہ فاطمہ تلزاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے حوالے سے روپرور اجتمع مناقض ہوا علماء کرام نے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی تنویر بخاری کی ریپورٹ دیکھئے بریسٹل دعوت اسلامی کے مرکز فضان مدینہ میں فضائل رمضان اور سیدہ فاطمہ تلزاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے حوالے سے اجتمع منقض ہوا برمنگم سے خصوصی طور پر تشریف لائے سید فیصل رضا اتاری نے اجتمع سے خطاب میں کہا کہ رمضان بکشش اور مغفرت کا مہینہ ہیں اس بابرکت مہینے میں ہمیں تذکیہ نفس تحارت رواداری اور احساس کا سبق ملتا ہے الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتمع بریسٹل میں ہوا جو کہ یوکے کا ایک شہر ہے اور الحمدللہ یہاں بھی دعوت اسلامی کا مدینی مرکز فضان مدینہ موجود ہے رمضان کیسے گزارنا چاہیے اس کے حوالے سے کوئی باتچیت ہوئی ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے چاہیے رمضان اصل میں صرف اپنے لئے کھانے پینے کے انتظام کے لئے نہیں آتا بلکہ غریبوں کی مدد کے لئے دوسروں کا بھی خیال لکھنا چاہیے دوسرے جو سالہ سال غریب لوگ بھوک میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے احساس دلانے کا نام بھی ہے تو آج اسی بات پر فوکس کیا گیا کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اپنے اطراف میں بھی دیکھنا چاہیے کوئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے واقعی سفید پوش ہوتے ہیں کہتے نہیں ہیں لیکن واقعی وہ اس طرح ہوتے کہ ان کے گھر میں ایک وقت کی خجور نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ سیرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا و آخرت سمر جائے گی دعوت اسلامی کے زیرے تمام دعوت اسلامی کے اس مدنی مرکز میں عظیم الشان اجتماعی ذکر و ناتے نقاط پذیر ہوا خاص طور پر آج دن ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آخر میں امام سمیر رضا قادری نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر عمت مسلمہ کے لئے خصوصی دعا کی بینک کاؤک میں پی آئی اے کی پروازے بند ہونے سے پاکستانی مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے پاکستانی کمیونٹی نے حکومت پاکستان سے قومی ائرلائن کا آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید تفصیلات امران یوسف کی رپورٹ میں تھائیلنڈ میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کا فلائٹ آپریشن بند ہونے سے اوورسیز پاکستانیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے پاکستانیوں کو وطن واپس آنے کے لیے غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو سہارا لینا پڑتا ہے نائنٹی ٹو نیوز نے ایک بار پھر کمیونٹی کے اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کی ہے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے مطالبہ کیا کہ پی آئی اے کی پروازیں فوری طور پر شروع کی جائیں تاکہ پاکستانی عید اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکیں حکومت اسے جاری رکھ کے ملکی خزانے کو نقصان سے بچائے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہماری انٹرنیشنل ائر لائن ٹی اے کو بحال کیا جائے اور اس کا جو پریشن ہے تھائی لنگ کے لیے اس کو شروع کیا جائے کیونکہ ہماری یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی یہاں بستے ہیں اور انہیں عید کرنے پاکستان جانا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کچھ حرصے سے بند ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے یہاں پاکستانی اس وجہ سے کئی پریشانیوں کا شکار ہیں تو اگر ائر لائن یہ بحال ہو جاتی ہے تو کئی پاکستانیوں کو آسانی ہوگی کیونکہ دوسری ائر لائنز کافی کوسلی پڑتی ہیں مہنگی پڑتی ہیں دوسری ائر لائنز جو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہیں آپریٹ کر رہی ہیں ٹکٹس مہنگے بیچ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو پاکستانیوں سفر کر رہے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ ہے لوگ عید کے لئے واپس جانا چاہتے ہیں لیکن پرائیسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے پی آئی اے سے کہ وہ اپنے آپریشنز کو دوبارہ کھولے انفارچنلی یہ انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوا اس کی وجہ سے ائر سپیس بند ہونے کی وجہ سے پی آئی اے نے اپنا آپریشن روک دیا جس کے لئے ہم سارے پاکستان کے امیونٹی بہت ڈسپوائنٹڈ ہیں ابھی دوسری ائر لائنز جیسے کہ تھائی ایرویز ہے کتر ہے اتحاد ہے یہ ائر لائنز اگر ہمارے پاکستان کے لئے آپریشن اپنا جاری رکھ سکتی ہیں تو کیوں نہیں پی آئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ اس روٹ پر مشرق وستہ کی کئی کمپنیاں منافع کمارہی ہیں طبئی کے شہریوں کے لئے لال کلہ ریسٹورانٹ کی ماہ رمضان کی مناسبت سے فخریہ پیشکش شہریوں کا تانتہ بند گیا سہری اور افتاری کا خصوصی انتظام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا لال کلے کی جانب سے ٹیم کے ساتھ سپیشل سہور کا انتظام کیا گیا جسے کافی سراہا گیا ہے مزید تفصیلات سید مدصر خوشنوت کی اس رپورٹ میں باعدب با ملاحظہ لال کلہ ریسٹورانٹ کی جانب سے فیملیز کے لئے سہور کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے کیمہ فرائے لاہوری مرگی چنے نہاری مٹن حلیم حلوہ پوری ہر کوئی لال کلہ کی ان ڈشز کا دیوانہ ہے جیسا نام ویسے ہی میزبان ویسی ہی میزبانی جی جناب مغلیہ انداز میں شیر پڑھ کر کھانے والوں کی حوصلہ وزائی کی جاتی ہے سہری کے لئے آنے والوں کی جانب سے لال کلہ کے کھانوں کی خوب تعریفیں کی جا رہی ہیں کوئی پائے کھانے کا شوکین نکلا تو کوئی نہاری کا دیوانہ ہر کوئی اپنی پسند کا کھانا کھانے لال کلہ ہی پہنچا ریسٹورانٹ کے مینجر اختر علی خان کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لال کلہ کو آٹھ سال ہو چکے ہیں لیکن اس کا میار آج بھی وہی ہے لال کلہ نے الحمدللہ اپنی روایت کو قائم رکھا ہے جو پچھلے آٹھ سال سے ہم ہمیشہ یونیک قسم کے آئیڈیاز مارکیٹ میں لانچ کرتے رہتے ہیں اور اپنے کسٹمرز کو ڈیفرنٹ ایکسپیننسز دیتے رہتے ہیں اسی سلسلے کی آج یہ کڑی ہے ہم نے رمضان کے اندر سہور کا باقاعدہ احتمام کیا اور جو ہماری ٹپیکل دیسی آئیٹمز ہیں ہمارے لاہوری مٹن پائے ہمارا فرائی کیمہ ہماری حلیم اور ہمارے باربی کیو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ پہ جگجہ کر دیئے اپنے کلائنٹس کے لیے اپنے کسٹمرز کے لیے نائنٹی ٹو نیوز سے لال کلہ میں سہری کے لیے آنے والوں کا کہنا تھا کہ ایسے لذیذ کھانے کے چوائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے لال کلہ کا مینیو کافی اچھا تھا اتنا بڑا مینیو تھا کہ ایکشلی تھوڑی مشکل ہو رہی تھی چوز کرنے میں بہت حلوہ پوری چنے دبائی میں رہتے ہوئے آپ کو آپ کا دیسی سہری ملے تو ناثنگ لائک اٹ تو ہم نے کافی انجوائی کی یہاں پہ سہری بیس دیسی کھانا ملتا ہے یہاں پہ ای ریلی لائک یہاں کا کھانا بہت مزے کا کھانا ہے یہاں پہ کھانے بہت اچھے ہیں ان کے پائے بڑے زبردست ہیں اور ان کے کھانوں کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ہلوہ پوری کی کیا بات ہے اور اس کے بعد انہوں نے سب سب سے امپورٹن چیز ہے جو وہ لسی رکھی ہوئی ہے جو کہ اتنی مرگن کھانوں کے بعد آپ تھنڈی چھنڈی لسی پییں گے تو آپ کا سارا دن جو ہے بغیر پیاس کے گزر جائے گا ان کی ورائیٹی بہت اچھی ہے اور ان کی پرائیس بہت اچھی ہے جس نے ابھی تک لال کلا ریسٹورنٹ کے کھانوں کا مزہ نہیں لیا وہ ابھی جائے اور سہور سپیشل سے فائدہ اٹھائے اور اپنی پسند کے کھانوں کا لطف لے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود دبائی متحدہ رب امراد رمضان المبارک کے بابرتکت اور مقدس مہینے میں تھائیلنڈ کی تمام مساجد میں مذہبی عقیدت کے ساتھ سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے اور اس میں تمام مسلم کمیونٹی حصہ لیتی ہے جن میں لوکل تھائے مسلم اور غیر ملکی مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں مزید تفصیلات عمران یوسف کے رپورٹ میں بینکوک میں گزشتہ کئی دہائیوں کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی مسلم کمیونٹی مختلف مساجد میں سہری اور افطاری کے اوقات میں مشروبات پھل اور لذیذ کھانوں کا انتظام کرتی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جیلوں اور آئی ڈی سی میں قید مسلمان قیدیوں کے کھانے کا بھی بندوبست کرتی ہے اس فلاحی کام میں اوورسیز پاکستانیز تھائی اسوسییشن ہمیشہ پیش پیش رہتی ہے اور مسلم کمیونٹی کی خدمت کر کے فیوز و برکات سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں تمام ممالک کے مسلمان رنگ و نسل اور ملک و قومیت کے فرق کو ختم کرتے ہوئے مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک امت اور جست واحد کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو محبتیں بانٹتے نظر آتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کی کاوشیں رنگ لے آئیں حکومت پاکستان نے پیا یہ حکام کو خصوصی فلائٹس کے ذریعے ملائشیا کی جیلوں میں اپنی سزائیں پوری کرنے والے پاکستانیوں کو واپس لانے کی ہدایت جاری کرتی ہے مزید تفصیلات جعوید و رحمان کی رپورٹ میں دیکھئے نائنٹی ٹو نیوز بنا مشکلات میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز ملیشیا کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی رمضان المبارکہ مقدس مہینہ اور عید اپنے وطن میں اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکیں گے ملیشیا کی جیلوں میں تین سو کے لگ بھگ پاکستانی قیدی موجود ہیں جو اپنی سزائیں تو پوری کر چکے تھے لیکن ملیشیا اور پاکستان کے مابائن برائے راست پروازے موتل ہونے کے سبب بے گناہی کی قید کاٹ رہے تھے نائنٹی ٹو نیوز نے معاملہ اٹھایا تو حکومت پاکستان نے پی آئی اے حکام کو خصوصی فلائٹ کے ذریعے ان پاکستانیوں کو واپس لانے کی حدایت جاری کر دی ملیشیا میں تائینات پاکستانی چارڈ ڈی افیرز میہ آتف شریف نے نائٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں قیدیوں کی واپسی سے متعلق تفصیلات سے اگاہ کیا انہوں نے کہا کہ تمام قیدیوں کو اکوالل امپور میں ایک اٹھا کیا جائے گا اس عمل میں سات سے آٹھ روز لگیں گے حکومت پاکستان کی ہدایت پر پی آئی اے کی خصوصی پرواز اٹھارہ اور بیس میرے کے دوران ان قیدیوں کو لے کر وطن واپس پہنچے گی ہفتے دس دن سے انتظار میں ہیں کہ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ ہو تو وہ پاکستان جا سکے اس سلسلے میں ہم نے پی آئی کی مینجر کو بھی بولا ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پی آئی کی ہر اتھارٹی سے حکام بالا سے ایک سپیشل پلین کا سپیشل فلائٹ کا ریکویسٹ کریں جو کہ ان مسافروں کو پاکستان لے کے جا سکے اور ہم نے اپنے حکومت کو بھی وزارت خارجہ کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ مداخلت کریں اور اس معاملے کو حکام بالا تک جو متعلقہ حکام ہیں ان تک پہنچائیں دوسری جانب قیدیوں کے عزیز و قارب اور پاکستانی کمیونٹی نے نائنٹی ٹو نیوز کے علامیار کے صافتی کردار کو بہت سے رہا ہے انہوں نے اپنے پیاروں کی رہائی پر بھی بہت خوشی کا اظہار کیا ہے جوید و رحمان نائنٹی ٹو نیوز کولنمپور ملیشیا پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں پاکستانی اور مقامی مسلم کمیونٹی کے تعاون سے بنی پہلی مسجد باب العلم میں نماز اور دینی تدریس کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے پرتگالی دارالحکومت لزبن میں پاکستانی اور مقامی مسلم کمیونٹی کے تعاون سے تعمیر کردہ پہلی مسجد باب العلم میں نماز اور دینی تدریس کا عمل شروع ہو گیا اس موقع پر قائم مقام پاک احسانی سفیر صرف راز گوھر کو خصوصی طور پر مدوق کیا گیا تھا صرف راز گوھر کی آمد پر پاک پورتگال اسسوسویشن کے چینمن محبوب احمد امام مسجد سید افتخار حسین شاگردیزی عبدالوحد افریدی اور دیگر نے ان کا بھرپور استقبال کیا اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے قائم مقام پاک احسانی سفیر کو کل دستہ پیش کیا امام مسجد سید افتخار حسین شاگردیزی نے تلاوت قرآن پاک کے بعد درود اسلام کا نظرانہ پیش کیا اور رمضان شریف کے پہلے جمعہ کی نماز کی امامت کی سعادت بھی حاصل کی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ نماز جمعہ المبارک کے اختتام پر سفیر پاکستان صرف راز گوھر نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے مسجد کی تکمیل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی مشکل کام تھا جسے مقامی کمیونٹی نے انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دیا انہوں نے مسجد کی تکمیل پر مقامی پاکستانی کمیونٹی کو مبارک بات بھی پیش کی اور مستقبل میں بھرپور تعاون کا یقین بھی دلائیا مسجد کی کوئی نہ کوئی مدد کریں تاکہ مسجد کا جو رہنا وہ سسٹم چلتا ہے جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں پرسلی ذاتی طور پر ہم آپ کو مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے بھائی ہیں کمیونٹی میمبر ہیں پاکستانی ہیں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہے داکومنٹس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو کوئی آپ کو میسی سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو آپ کو کوئی پورچوگیز گورنمنٹ سے بھی مسئلہ ہو اس موقع پر موجود دیگر حاضرین نے بھی مسجد کی تعمیر پر مقامی کمیونٹی کو مبارک بات پیش کی ماشاءاللہ سے لزبن پرتگال میں جو پاکستانی پہلی مسجد کی بنیاد ہم لوگوں نے رکھی تھی پاکستانی کمیونٹی نے مل کے رکھی تھی اس کا آج رمضان المبارک میں پہلے جمعت المبارک میں افتتا کر دیا گیا ہے اور پاکستانی کمیونٹی میں بہت خوشی پائید ہے پوری پاکستانی کمیونٹی کو مبارک رمضان کے پہلے جمعت المبارک کے دن اس بڑی مسجد کا بڑا عالی شان افتتا ہوا ہے اور بڑا اچھا ہے جن سے وہ جن سے افتتا ہوا ہے اور بڑی بابرکت دن ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہاتھ دینی مدارس تدریس اور تجوید کا کام شروع ہے ہمارے امبیسی ڈرائے اور محجد کا افتتا ہوا پانچ وقتی نماز کا آغاز ہوا رمضان المبارکہ بابرکت دن تھا جمعت المبارکہ دن تھا اور مسلمانوں نے بڑی جرگ اس میں ایک آپریٹ کیا بہت اچھا ہوا جمعہ شریف کی نماز ہوئی اور سرفراز گہر صاحب اس میں شامل ہوئے آج اللہ کریم نے ہم سب کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آج سے اس مسجد میں پنچ وقتی نماز ہوا کرے گی اور بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے آپ سے بھرپور تعاون کی امید ہے اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ سب اس قار خیر میں شرکت فرما کر صحاب دارین حاصل کریں گے تمام احباب زیادہ سے زیادہ تشریف لائے کریں اور تعاون کیا کریں اور یہاں پر آ کر اپنے تمام مسائل کے اوپر گفتو کریں یہاں پر جتنے بھی پاکستانی کمیونٹی کے اور مسلم کمیونٹی کے دیگر کمیونٹی میں بھی مسلمان یہاں پر موجود ہیں تو تمام احباب کے لیے یہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے اور یہ اکٹھا ہونے کی ایک جگہ ہے تمام احباب جہنبا ضرور تشریف لائے کریں دینی تدریس کا تو آغاز ہو چک ہے اور ساتھ آگے انشاءاللہ اردو کی کلاسیز بھی شروع ہو جائیں گی تو اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اسی رمضان میں الحمدللہ مسجد براندوہ میں جہاں پہلے صرف جمعہ کی نماز پڑھایا جاری تھی اب الحمدللہ پانچ ٹیم جو ہے وہ باجمات نماز کا بھی آغاز ہو چکے پاکستانی کمیونٹی نے اس موقع پر پاکستانی سفیر سرفراز گوھر کو اپنے مسائل سے بھی اگہہ کیا اس موقع پر سفیر پاکستان نے کمیونٹی کے مسائل کو فوری طور پر حل کرانے کی جگین دہا نہیں کرائی یونان کو پورے یورپ اور دنیا میں اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایک منفرد مقام حاصل ہے یونان کو جزیروں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یونان کا جزیرہ صدرائنی اپنے منفرد مقام کی وجہ سے ایک الگ حیثیت کا حامل ہے اس تاریخی جزیرے کے محل وقوع کے حوالے سے دیکھیں گے یہ ریپورٹ یونان کا صدرائنی جزیرہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے سمندر میں لاوہ پھٹنے کی وجہ سے مارز وجود میں آیا اس جزیرے کی آبادی اٹھارہ ہزار افراد پر مشتمل ہے اس کی قدرتی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں سیاہ یونان آتے ہیں اس جزیرے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس جزیرے میں کوئی بھی آدمی اپنی امارت کو سفید رنگ کے علاوہ اور کوئی رنگ نہیں کر سکتا اس جزیرے کو دنیا کے فلپ انڈسٹری میں بھی ایک منفرد مقام حاصل ہے اس جزیرے کو سیاہت کے دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے اور دنیا کے دس بہترین ساحلوں میں اس جزیرے کے ساحل بھی شامل ہیں اس جزیرے کے مختلف حصوں میں آپ کو رنگ برنگے پہاڑ اور پانی کے مختلف رنگ نظر آئیں گے یہاں کے لوگ انتہائی ملنسار اور مہمان نواز ہیں اس جزیرے پر اگر کھانے پینے کا ذکر کیا جائے تو مختلف چائنیز کھانوں کے علاوہ آپ کو ایشنین ریسٹورنٹ بھی ملنگے اس جزیرے پر سورج کے غروب ہونے کا نظارہ لینے کے لیے شام کے وقت سمندر کے ایک خاص مقام پر ہزاروں سیاہ جمع ہوتے ہیں مشہور بھارتی فوق گلوکا لنبر حسین پوریہ اپنی آواز کا جادو جگان برطانیہ پہنچ گا ہے برطانیہ بھر میں آٹھ شوز میں شرکت کریں گے وہ یہ دورہ انسانی آزا عطیہ کرنے والے معروف فلاحی دارے کی دعوت پر کر رہے ہیں لنڈن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے باتشت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں جی بلکل ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں بھارتی فلموں کے بولیوڈ کے مشہور گائک لنبر حسین پوری صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ لنڈن میں بھی اپنی آواز کا جادو جگانے کے لیے ہیں یہاں پر مختلف شوز کریں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کا برطانیہ آنے کا پہلے مقصد کیا ہے سب تو پہلے تھا اوان پا جی میں تھا بہت بہت تھانکس کر دا ہندی چلو گئے پنجابی جی نائنٹی ٹو نیوز چینل تسی دیکھ رہے ہو میں انہا دا بہت تنوادیا جی زیادہ تر میں پنجابی فوک گانا جی میرے بہت سارے گانے ہندی فلم جبی آئے ہیں پنجابی فلم جبی ہندی فلم موسم بچھایا ہے فالتو پکچر اور تنو بیٹس منو جی دے بچ گانا کدیساڈی گلی پو لکی بھی آیا کرو بہت ہٹ گیا پنجابی فلم تھاٹی ٹو پنجابی فلم جبی آیا جی میرا آنڈ آئی تھی مقصد ہے جی ایک تا میرے شو ہے میرے شو بھی ہے کلب شو بھی ہے دوسرا مین مقصد میرا ہے ہی آرگن ویرنس لی کام کر رہے ہیں جی دیوچ میں اپنے اپنوں ریجسٹر کیتا ہے جی میں اپنی باڈی دان کیتی ہے کہ میں جی اچھے میری ڈیتھ ہوں دیا تھے انگلینڈ والے انہوں دیتے جاوے جو بھی میرا پاٹھ ہے جی وہ کسی نو چاہی دا جی کسی دی جان بائی دیتا میں کسی دی کام آسکا اور جی میری انڈیا جی دیتھ ہوں دیا تھے میں انڈیا جی اپنی باڈی دان کیتی ہے جی بھی میں جو بھی میرے میری تو کچھ سردہ جام میرا کوئی کام دا آنگ ہے وہ میں تو لے ساک دیا او دلی ایسی ایک گانا ریلیج کر لی آئے ہیں ریلیج اور ریکارڈنگ کرنا موسیقی موسیقی آیا کر رجی کر دی ساڑی گلی پھلی کے بھی